خداوند میں تیرے نام سے آغاز کرتی ہوں تیری بندی ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتی ہوں فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے سے مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتی ہوں لہذا جس عظیم مقصد کے باعت ہم یہاں اکھٹا ہوئے ہیں اس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اس مجلس کی پہلی خطیبہ صفیہ غوث مدعو ہے جو کہ اصف الفضیلہ کی طالبہ ہے ان کی تقریر کا عنوان ہے تعلقات اور رشتوں میں درگزر کی اہمیت فلت تفضل مشکورہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آلہ واسحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى يوم الدین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليعفو وليسفحو الا تحبون ان يغفر اللہ لكم واللہ غفر رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرحیم معلقت بالارش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ صدر مجلس مہمان خصوصی مشفق معلمین و معلمات اور میری عجیز بہنوں آج بمناسبت سالانہ مشترہ کا انجمن میری تقریر کا عنوان ہے تعلقات اور رشتوں میں درگزر کی اہمیت اللہ نے انسان کی فطرت طبیعت اور اس کی مزاج کو ایک خاص اور منفرد انداز میں بنایا ہے انسانیت اور اس کے تمدن کی بنیاد باہمی اس طرح کے عمل اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور رشتوں میں جوڑا ہے اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد کا محتاج ہے چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے اس نے انسان کی تمام در ضروریات کا خیال رکھ کر ہم انسانوں کو مختلف قسم کے رشتوں کے سانچے میں ڈھالا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي خُلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشْرَ فَجْعَلَهُ نَسَبَ وَسِحْرَ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا پھر اسے نصب والا اور سسراری رشتے والا کر دیا معزز سامین و سامیاد یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ نیامتوں میں سے سب سے عظیم نیامت اس نیامت کی حفاظت کرنا اس کی قدر کرنا ہم تمام کے ذمہ داری ہیں انسان چونکہ خطاؤں کا پھتلا ہے اس سے لغزشیں اکثر ترزد ہو جایا کرتی ہے لہذا اگر ہمارے عائزہ و آخری کے جانب سے کبھی کچھ خوتا ہویا کچھ لغزشیں کچھ کمی بیشی ہو جائے تو ہمیں عفو در گزر کی راہ افتیار کرنا چاہیے دین اسلام میں رشتہ داری و قرابت داری کو بہت اہمیت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم معلقت بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لڑکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑ دے گا اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑ دے گا خود ہمارے نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری کے بچاؤ اور صلی اللہ رحمی کا اچھ قدر خیال تھا کہ ام المؤمنین حضرت خدیظہ رجی اللہ عنہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خوبیوں کا وسیلہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت وحی نزون وحی کے حالت وقت نزون وحی کے وقت کی حالت سراری میں برازہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ واللہ ما یکسیک اللہ عبدا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہیں مہتاجوں کے لیے کماتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں معزز سامعین و سامعان یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا نہیں جسے کسی دوسرے سے گلا نہ ہو کوئی رنج شکایت نہ ہو انہی شکون سے آج رشتوں کی مضبوط دیواروں میں ڈرارے پڑ رہی ہے باہمی تعلقات کے گل ستا اوجد رہے ہیں بندھن کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور حد تو یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا چہرہ دیکھنے تک تو پسند نہیں کرتا ایک بیٹا اپنے والدین سے خطہ تعلقی کیے ہوئے ان کے حق میں دعاوں کا گلدستہ پیش کرنے کے بجائے ان کے لیے لانتان کر کے ان کی زندگیوں کو اجیرن بنایا ہوا ہے بلکل معمولی سی بات پر ایک بہو اپنے سسرالواروں سے مو پھر مو پھری ہوئی ہے مہکے والوں کی جانب سے کچھ کمی کی وجہ سے ایک بیٹی اپنے والدین کی گھر کے طرف جانب کو گوارانے ہی سمجھتی ایک دوست دوسرے دوست سے اس قدر حسد اور بغض رکھنے لگا ہے کہ ایک ہی کامیابی دوسرے کو چھکتی ہے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان سب حالات کی وجہ کیا ہے محضرت سامین و سامیاد اس کے واحد وجہ آپ اصیف تلافات اور افو درگزر کو ترک کرنا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل لوگ معمولی سی معمولی بات پر خطہ تعلق ہی کر لیتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ تعلق ہی کرنے والے کے متعلق فرمایا لا یدخل الجنت خاتی الرحیم خطاکار رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا معزت سامین و سامیاد جہاں دو انسان دو بستیاں اور دو لوگ موجود ہو وہاں افتلافات کا ہونا یقینی امر ہے کیونکہ ہر انسان کا مزاد اور سوچ شخصہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے افتلافات پیدا ہو جاتے ہیں افتلافات کا ہونا غلط نہیں بلکہ ان افتلافات کو بڑھانا غلط نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپس افتلافات کو ختم کیسے کیا جائے معزت سامین و سامیاد اس کا جواب یہی ہے کہ آپس افتلافات کو افتلافات کو درگزر اور ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کرنے کے ذریعے ختم کریں جب تک ہم معاف نہیں کرتے ہمارے افتلافات کا خاتمہ نمکن صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے آپس افتلافات میں افتلافات کو درگزر سے کام لیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کیا کرتے تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا اور ان بہتان لگانے والوں میں بعض مسلمان بھی نادانی سے شریک ہو گئے تھے ان میں اسے مستع بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ جات پائی اور مسکین بھی تھے قصہ افت سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ مستع رضی اللہ عنہ کی امداد کیا کرتے تھے اور ان کا مالی تعاون کیا کرتے تھے جب عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات آسمان سے نازل ہو گئی اور قصہ افت سے ختم ہو گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قصد پھالی کہ آیتہ سے وہ مستع رضی اللہ عنہ کی امداد نہیں کریں گے اس پر رب کائنات نے آیت نازل کر دی معزز سامعین و سامعان انسان کو اپنے رشتداروں سے تکلیف پہنچتی ہے اور خاص کر انہیں سے تکلیف پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر اللہ نے فرمایا انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے گا اللہ تم پر درگزر کرے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پاندھے چونکہ ان کی لگتے جگر پر بہتا لگایا گیا تھا لہٰذا اس بات پر رنج پہنچنا ایک فطری عمر تھا کیونکہ انہیں بھلائی کا صلاح برا ملا تھا صورت احال پر غور کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ اور دنیا کی سب سے پاکباز عورت کی عصبت پر بہتا لگایا جاتا ہے شدی کے اپر پر کیا بھگری ہوگی ان کی پاکباز بیٹی پر بہتا لگایا گیا ہے اور ان بہتا لگانے والوں میں ان کی اپنی بھی شامل تھی اگر یہی معاملہ ہمارے ساتھ پیشایا ہوتا تو یقین ان اس کے جانب سے ہمیشہ کے لیے مو مول لیتے اور تمام کالوخات کو ختم کر لیتے تھے مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا حدیث میں آتا ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے اس فرمان اللہ تحبونا یافیر اللہ لکن کو سنا تو فوراً کیا اٹھے بلا یا ربنا انہا لحبو یقین ہے اے پروردگار ہم ضرور چاہتے ہیں چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے آگے سرے تسلیم خم ہو گئے اور دوبارہ ان کی انداد کرنے کا اہد کر لیا بلکہ پہلے سے زیادہ مدد کرنے لگا یہ وہ مقاری میں اخلاق تھے جس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کی گئی تھی معزز سامعین و سامعات یاد رکھے چاہے حالت جیسے بھی ہو دو 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 دشمنی بغز و عداوت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے اور یہی رجات کا ذریعہ ہے اس واقعے سے ہم تمام مسلمانوں کو بہت ہی اہم حصول کی تعلیم دی گئی ہے کہ کسی کو معاف کرتے وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہا بلکہ اس لیے معاف کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور رب کائنات کی بخشش کی تو ہر شخص کو ہر حالت میں ضرورت ہوتی ہے معلوم ہوا کہ آپس اختلافات میں افو درگزری کی کس قدر اہمیت ہے اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے آپس اختلافات میں افو درگزری سے کام لیں اور ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کریں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش ہمیں حاصل ہوگی اور دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہم سر فراز ہو سکیں گے انشاءاللہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو اپنے آپس اختلافات میں افو درگزر کی راہ اختیار کرنے کی توفیق نتیج فرمائے آمین تمہ آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ